اے ایمان والو انما الخمر والمیسر بے شک شراب اور جوا والانصاب اور بط والازلام اور تیر تقسیم کے رجسم من عمل الشیطان گندگی ہے شیطان کے عمل سے فجتنبوہو پس بچو السلع لکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ انما یریدو الشیطان ایو قعا بینکم العذابہ بے شک ارادہ کرتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عذابت والبغضاء اور بغض فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے دریئے وَيَا صُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور روکے تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے وعنی الصلاة اور نماز سے فَالْأَنتُمْ مُنْتَهُونَ کیا پس تم بعض آتے ہو وَعَطِعُوا اللَّهُ وَعَطِعُوا الرَّسُولِ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی وَحْضَرُوا اور بچو اس کی مخالفت سے فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ فَسْ اگر تم نے عیراز کیا فَعْلَمُوا پَسْ جَانُ لُوَ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ بے شک اوپر ہمارے رسول کے پہنچا دینا ہے کھول کر لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا نہیں اوپر ان کے جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور عمل کی اچھے جناح ان کوئی گناہ فی ما طائمو اس میں کہ کھایا انہوں نے اضامت تقو جبکہ وہ ڈرتے رہے وآمنو اور ایمان لائے وعمل الصالحات اور عمل کی اچھے سمت تقو وآمنو پھر وہ ڈرتے رہے اور ایمان پر قائم رہے سمت تقو پھر وہ ڈرتے رہے وآسانو اور انہوں نے نیکی کی واللہ محب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین نیکی کرنے والوں سے گزشتہ سبق میں قسم کی اقسام اور اس کے احکام بیان ہوئے تھے آج کی زیر سبق آیات میں شراب اور جوہ کی حرمت کا ذکر ہے شراب جوہ بہت سارے ملکوں کے اندر چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر بھی پینے والے بھی موجود ہیں بنانے والے بھی موجود ہیں جوہ کھیلنے والے بھی موجود ہیں کھیلانے والے بھی موجود ہیں نزول قرآن کے وقت بھی شراب بنانے والے بھی تھے بیچنے والے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کسی نے پھل کا رس اس نیت سے نکالا کہ شراب اس سے بنانی ہے اور اس کے بعد کسی نے شراب بنائی پھر شراب بنانے کے بعد فروخت کی پھر کسی خریدار نے خریدی پھر پینے والے نے پی پکڑانے والے نے پکڑائی دکان پہ لانے والے نے دکان پہ لاکر رکھی جتنے جتنے ہاتھوں سے یہ گدرے گی سب لانت کے مستحق ہیں سب گناہ گار ہیں اور کبائر میں سے یہ کبیرہ گناہ ہے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے شراب کا بنانا اور پینا شراب کے ساتھ جوہے کا ذکر ہے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اگر کچھ شراب حرام سمجھ کر پیتا ہے جوہاں حرام سمجھ کر کھیلتا ہے صرف گناہ گار ہے اگر کچھ شراب کو حلال سمجھ کر پیتا ہے جوہاں حلال سمجھ کر کھیلتا ہے تو دونوں اسلام سے فارغ ہوگے کافر ہوگے دونوں میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے شراب بنانے والا پینے والا حلال سمجھتے ہیں تو کافر ہوگے شراب پیئے یا پشاب پیئے ایک ہی چیز ہے پشاب بھی نجس ہے شراب بھی نجس ہے اور شراب کی حرمت نشے کی وجہ سے ہے اس سے آدمی اپنے حواز کھو بیٹھتا ہے دل دماغ زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا حتیٰ کہ آنکھ اور کانوں کی سمات پہ بھی اس کا کنٹرول نہیں رہتا فول بکتا ہے گالی بکتا ہے بک بک کرتا ہے لا محالہ جب دل دماغ اس کے اپنے نہیں پھر وہ ہی کرے گا جو شیطان کروائے گا اس سے تو شراب بھی حرام ہے جوہ بھی حرام ہے جوہ کی بھی بہت ساری اقسام ہیں ہمارے شیخ رحم اللہ فرما کرتے تھے جواری بہتر جانتا ہے کون کون سی قسمیں ہیں کھیلنے والے کو پتا ہے ہمیں ساری اقسام کا پتا نہیں ہے شراب ایک مراحل میں نہیں بلکہ کئی مراحل میں حرام ہوئی میں نے پہلے عرض کیا نزول قرآن پاک کے وقت شراب بنانے والے بھی تھے پینے والے بھی تھے پلانے والے بھی تھے اور شراب پہلے حلال ہی تھی بعد میں اس کی حرمت کا اعلان ہوا آئیسہ آئیسہ پہلے اس کی نفرت بٹھائی گئی بعض ایسی شخصیتیں تھیں جو فطرت سلیمہ پہ قائم رہتے ہوئے شراب کے قریب نہیں گئیں نے شراب کو اپنے قریب آنے دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے چالیس سال مکہ والوں میں گزارے ہیں آپ کی زبان مبارک پہ قطرہ شراب کا نہیں آیا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شراب کے قریب نہیں گئے حضرت عثمان زننرین رضی اللہ تعالیٰ نے شراب کے قریب نہیں گئے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے بھی خوب خوشحالی عطا فرمائی تھی صاحب سروت لوگ تھے اس کے باوجود نہ شراب کہ قریب گئے نہ شراب کو پسند کیا ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں ایمان والوں رجسم من عمل الشیطان یہ گندگی ہے شیطان کے عمل سے بت ہر وہ تصویر ہر وہ مورتی جو کسی جاندار کی بنائی جائے اس کے سامنے قیام رکو سیدہ کیا جائے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جائے حرام ہے کعبت اللہ کے پاس ایک تھیلے میں تیر ہوتے تھے اس تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا ایک پہ لکھا ہوتا تھا نعم تو لوگ اپنے کام کاج کے بارے میں تھیلے کی طرف رجوع کرتے تیر نکالتے اگر نکل آتا لا والا تو لوگ سمجھتے کہ یہ کام ہمارا لیے مناسب نہیں ہے نہ کرتے اگر نعم والا تیر نکل آتا تو کہتے ہیں ہاں کرنا چاہیے اور یہ آپ نے سنا ہوگا لارٹری بانڈ وغیرہ یہ اسی قسم میں آتے ہیں سب حرام ہیں یہ لارٹری وغیرہ یہ بانڈ سب اسی قسم میں آئیں گے سب حرام ہیں ایک اور صورت بھی تھی مثال کے دور پہ ایک اونٹ دس آدمیوں نے بارہ آدمیوں نے مل کر خریدہ برابر کی رقم صرف کی دس آدمی ہیں دو لاکھ روپے کا اونٹ آیا ہر ایک نے بیس بیس ہزار روپے ڈالا کتنا بن گیا اس کے بعد اب وہ اس تھیلے کے قریب جاتے جا کر ایک شخص کی نیت سے تیر نکالتے ہیں کہ فلان نام پہ تیر نکالو بھئی اگر لکھ نکل آتا لا والا تو پھر دوسرے آدمی کے نام کا تیر نکالتے ہیں پھر تیسرے کا کہ بھئی اس کے لیے نہیں دوسرا دوسرا نہیں تیسرا تیسرا نہیں چوتھا اور اگر نکل آتا نام کا تو اونٹ اس کے حوالے کر دی جاتا رقم سب کی برابر ہے مالک ایک بن گیا ہے دس آدمیوں نے اونٹ خریدا نو محروم رہ گئے ایک اونٹ کا مالک بن گیا یہ بھی ایک قسم ان کی ہوتی تھی اور ایک اور بھی فال نکال لے کا ان کا طریقہ تھا جب باہر کوئی سفر کرنا ہوتا تو گھر سے باہر نکل کر کوئی پتھر اٹھا کے درخت پہ مارتے اگر پرندے دائیں طرف اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جانا مناسب ہے سفر پہ چلے جاتے ہیں پرندے دائیں طرف اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جانا مناسب نہیں ہے لہذا سفر کا پرگرام وہ ملتفی کر دیتے ہیں اس کو تطیر کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ ان کا فال نکالنے کا طریقہ تھا ازلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح شراب حرام جوہ حرام انصاب بت پرستی حرام ازلام تیروں سے تقسیم حرام رجسم من عمل الشیطان یہ سب گندے کام ہیں اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں فجدہ نبوہو بجتے رہو اُسْسَلَعَ لَكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكِ تُمْ فَلَاحْ پَا جَو اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ اَنْ يُقِعَوَيْنَكُمُ الْعَدَابَةَ وَالْبَغْضَ شیطان چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان عذابت دشمنی وَالْبَغْضَ وَالْبَعْرْ قِينَا فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ شَرَابْ وَالْجُوَعِ کے ذریعے فَيَا سُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور روک دے تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے وانس صلاح اور نماز سے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کیا پس تم باز آتے ہو جب یہ آیت اُتری حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے انتہائنا یا رب اے اللہ ہم باز آگئے ہم باز آگئے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کا کام ہے شراب اور جوہ کے ذریعے تمہارے درمیان عذابت اور بغض کو ڈالنا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنا اور نماز سے لامہ اللہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نشے والا آدمی جب اپنے حواز کھو بیٹھتا ہے تو وہ شیطان کے قہے میں آ جاتا ہے پھر وہ اچھے کام کیوں کرے گا وہ مسجد کی طرف کیوں آئے گا آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو غلط راہ پہ چلتے ہوئے نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں اور حال سے بے حال ہیں نہ انہیں اپنے لباس کی فکر نہ طہارت کی فکر نہ انہیں اپنی حجامت کی فکر نہ انہیں اپنے سگے اور مترہے کی فکر نہ اپنے پرائے کی فکر اور نہ نہ ماں باپ کا لحاظ نہ بیوی بچوں کا لحاظ جسے لحاظ ہوتا ہے نا وہ گھر کے ایک ایک چیز کو سمارتا ہے اور نشے والا آج میں گھر کے برطن تک فروخت کر دیتا ہے اور گھر والے تو پہرہ دیتے ہیں فلان برطن نہ اٹھا کر لے جائے فلان چیز نہ اٹھا کر لے جائے اوہو افسوس بھی ہے اور رونا بھی آتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے یہ حالات دیکھ کر آج میں نے بزار سے دو تین چیزیں خریدنی تھی ایک مقام پہ گیا وہاں ایک نشائی آگیا دوسرے مقام پہ گیا پھر وہاں ایک نشائی آگیا تیسرے مقام پہ گیا وہاں ایک نشائی آگیا واپسی پہ ایک ریڈی سے میں نے پھل لینا تھا وہاں ایک نشائی آگیا پھر جان نہیں چھوڑتے پیچھے 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 تو برحال ماماب کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے کہ یہ جوانی اللہ کی عبادت میں گدرتی یہ جوانی مجاہد فی سبیل اللہ بن کے جہاد میں گدرتی یہ جوانی قیام رکو سجدے میں گدرتی یہ جوانی قرآن پاک کی تلاوت میں گدرتی یہ جوانی مسجد کے محول میں گدرتی بیسے دنی خوش خبری سنا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سائع عطا فرمائیں گے فرمائے فرمائے لا دل اللہ الا دل سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سائع دیں گے جب کوئی سائع نہیں ہوگا ان سات لوگوں میں ایک وہ جوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گدری ایک وہ نمازی ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے فجر پڑی زور کا فکر زور پڑی اثر کا فکر اثر پڑی مغرب کا فکر مغرب پڑی عشاء کا فکر وہ نمازی ہی کی فکر میں رہتا ہے تو کہاں یہ جوانی روڑ پہ ضائع ہو رہی ہیں چوکوں میں ضائع ہو رہی ہیں راتیں باہر ماں بھی پریشان باں بھی پریشان اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے غلط دوستی غلط بیٹھک غلط راہ پہ چلنا یہ آدمی کو گویا صدیوں پیچھے لے جاتا ہے وہ ضرب مومن پہ ایک جملہ آیا کرتا تھا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی اس کا نمونہ یہ موجود ہے کہ چڑتی جوانی کا بارہ سال چودہ سال سولہ سال کا ایک جوان نشاور چیز استعمال کرتا ہے بظاہر بدن کو سکون ملتا ہے آہستہ 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 جوانی اس کی ضائع ہو جاتی ہے اور وہ پچیس چھبیس تیس سال کا گبر جوان یوں لگتا ہے جس طرح وہ ستر سال کا بھوڑا ہے اور پھر نشی کی حالت میں اپنے آپ کو پہلوان تصور کر رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنا آپ کھو بیٹھا ہے تو ایک آش یہ جوان اپنی جوانی کو سنبھالتا اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیتا تو قابل رحم آج کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی کیر نہیں کر سکے اپنے بچوں کو تباہی کے دھانے پہلا کر کھڑا کر دیا ان لوگوں نے یا موبائل کا ہاتھ میں آنا اور بچوں کا گویا کہ کھلا خرچ لے کر باہر نکلنا اور غلط دوستوں کے ساتھ پھرنا یہ اس لائن پہ ڈالتا ہے آپ تو کہہ دیتے ہیں نا ہم فلان دوست کے ساتھ گئے تھے فلان دوست کے ساتھ گئے تھے سو فیصد میں کہتا ہوں خطرات سے خالی نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا جو لوگ آپ کو نماز اور سبق کے وقت اپنی طرف کھینجتے ہیں آپ نہیں کھینج رہے ہیں ان کو اپنی طرف چاہیے تو یہ نا کہ آدھان ہو گئی اپنے دوست کو آپ مسجد کی طرف لے کر آئیں سبق کی طرف لے کر آئیں آپ کے اندر یہ مقناطیسی کشش کیوں نہیں ہے اس نشائی کے اندر ہے اس چلے اور پاغل کے اندر ہے قیدان ہوتی ہے وہ بائک پہ بٹھاتا ہے اور آپ کو مارگٹ لے جاتا ہے چوک چوراہے میں لے جاتا ہے اب آرگی کے لیے یہ باہر لے جاتا ہے میری بات سمجھا رہی ہے یا نہیں آ رہی قابل رحم ہیں وہ لوگ جو اپنا آپ کھو بیٹھے ہیں اب بھی وقت ہے سمجھ کیوں ہمارے ایک بزرگ دوست سے بھئی عرشت صاحب انتقال کر گئے ان کے چار بیٹوں میں سے تین بیٹے شاگر تھے میرے بڑے بیٹے یہاں ہوتے ہیں دو بیٹے ایک لاہور میں قصور میں ہیں اور ایک بیٹا اسی طرح نشہ کی طرف چلا گیا اپنی جوانی اور زندگی سے ہاتھ دو بیٹھا بہت سارے لوگوں کو میں نے فٹ پات پہ سوتے ہوئے دیکھا ہے گروں سے باہر دیکھا ہے سردی تک محسوس نہیں ہو رہی ہے سخت سردی کے اندر بغیر لحاف کے پڑے ہوئے ہیں آجان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں واتیو اللہ واتیو الرسول فرما اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کا اور اطاعت کرو رسول کی وحضرو اور بچو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے فَإِن تَوَلَّئِتُمْ فرما اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا فَعْلَمُوا پَسْ جَانْ لُوَ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارے رسول کے ذمہ پہنچا دینا تھا ہمارے رسول نے حق پہنچا دیا من مانا ہمارے رسول کے ذمہ نہیں تھا ہمارے رسول کے ذمہ پہنچانا تھا اسے پہنچا دیا لیسے عَلَى الْلَّذِينَ عَمَرُ نہیں اوپر ان لوگ کے جو ایمان اللہ اور عمل کے اچھے جناح ان کوئی گناہ بعض ان لوگ کے ذن میں یہ بات آئی کہ شراب کی حرمت سے پہلے جو شراب پیتے رہے اور دنیا سے چلے گئے ان کا کیا بنے گا فرمایا کوئی گناہ نہیں ان کے لیے جنہوں نے طاعموں اس سے پہلے و یا اس کو کھایا چکھا ادامت تقو جبکہ وہ ڈرتے رہے و آمنو اور ایمان پہ قیم رہے فواملو الصالحات اور عمل کی اچھے سمت تقو پھر وہ ڈرتے رہے و آمنو اور ایمان پہ قیم رہے سمت تقو پھر وہ ڈرتے رہے و احسنو اور ان نیکی کی اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین نیکی کرنے والوں سے انما یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان مالو انما الخمر والمیسر بسک شراب اور جوا والانصاب اور بط والازلام اور تقسیم تیروں کی رجسم من عمل الشیطان گنگی ہے الشیطان کے عمل سے فجتنبو پس بچو سلال لکم تفلحون تاکہ تم فلا پا جاؤ انما یورید الشیطان بسک چاہتا ہے شیطان ایو قیع بینکم العذابہ کہ ڈال دے تمہارے درمیان عذابت والبغدار بغد فی الخمری والمیسر شراب اور جوئے کدری اور روک دے تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سوانی صلاح اور نماز سے پس کیا تم بازاتے ہو اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی وحضرو اور بچو اس کی مخالفت سے پس اگر تم پھر گئے اگر تم نے اعراض کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے فعلم ہو پس جان لو انما علا رسول ان البلاغ المبین بیشک اوپر ہمارے رسول کے پہنچا دینا ہے کھول کر لئیسا علی الذین آمنو نہیں اوپر ان لووں کے جو ایمان لائے وعملوا صالحات اور عمل کی اچھے جناع ان کوئی گناہ فیما طعیمو اس میں کہ انہوں نے چکھا اذا مت تقو جبکہ وہ ڈرتے رہے وہ آمنو اور ایمان پہ قائم رہے وعملوا صالحات اور عمل کی اچھے سمت تقو پھر وہ ڈرتے رہے وہ آمنو اور ایمان پہ قائم رہے سمت تقو پھر وہ ڈرتے رہے وہ آسانو اور انہوں نے کی کی واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے